پاکستان میں بیڑے پالنا دی علاقوں کی معیشت کا ایک اہم عصہ ہے اور ان سے اچھا خاصا بیرونی ذرہ مباتلہ بھی کمائے جا سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک میں تین کروڑ بیڑے موجود ہیں پاکستان میں بیڑوں کی بہت سی اقسام موجود ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں کے موسموں اور آب و ہوا کے حساب سے مختلف علاقوں میں پالی جاتی ہیں اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں پائے جانے والی بیڑوں کی مختلف بریڈز اور ان کی خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے معلومات سے برپور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار امد ٹی وی کو نمبر ایک بلخی بلخی بیڑ پالتو بیڑ کی ایک بریڈ ہے جو پاکستان میں خیبر پختونخواہ اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں ملتی ہے بلخی دراصل دمبہ بیڑ کی ایک قسم ہے اس کو گوشت کے لیے پالا جاتا ہے لیکن اس سے تھوڑی بہت ان بھی اصل ہوتی ہے بلخی دمبے کا رنگ کالا گریہ یا براؤن ہوتا ہے سینگ نر اور مادہ دونوں میں پائے جاتے ہیں ان دمبوں کا وزن ستر کلو گرام تک ہو سکتا ہے پاکستان میں خیبر پختونخواہ کے بہت سے علاقوں میں بلخی دمبوں کا گوشت بہت پسند کیا جاتا ہے پشاور اور خیبر کے بزاروں میں آپ کو جا بجا دمبے روشت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر دو بلوچی بلوچی دمبے یا بلوچی بیڑ کی بریڈ کی ابتداء ایران کے مشرقی اور افغانستان کے جنوبی علاقوں اور پاکستان میں بلوچستان میں ہوئی بلخی دمبے کے برعکس بلوچی دمبے کو زیادہ تر ان کے اصول کے لیے پالا جاتا ہے اس بریڈ کو کئی دوسرے ناموں سے بھی پچانا جاتا ہے جیسا کہ مینگلی، تراکی، شنواری، اراغی، فرہانی، کرمانی، خورسانی اور یزدی وغیرہ بلوچی دمبوں کا رنگ کالا یا سفید ہو سکتا ہے جس پر براؤن رنگ بھی کبھی کو بات دکھنے کو ملتا ہے ان کے چہرے کا رنگ زیادہ تر کالا ہوتا ہے اس بریڈ کا وزن تقریباً 35 کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ بریڈ خوش سب ٹروپیکل علاقوں کے لیے موضوع ہے نمبر تین بیبرک بیبرک بھی دمبے کی ایک بریڈ ہے جو پاکستان میں صبح بلوچستان میں گوشت کی اصول کے لیے پالی جاتی ہے بیبرک دمبوں کا رنگ سفیدی مائل براؤن یا سفید ہوتا ہے جبکہ سر کا رنگ زیادہ تر کالا یا براؤن ہوتا ہے بیبرک دمبوں کا وزن 40 کلو گرام تک ہو سکتا ہے سینگ دونوں جنسوں میں پائے جاتے ہیں جن میں نروں کے سینگ پیچھے کو مڑے ہوئے ہوتے ہیں گوشت کے علاوہ ان سے اون بھی اچھی خاصی مل سکتی ہے بیبرک مادائیں عام طور پر صرف ایک ہی بچے کو جرم دیتی ہیں اور سو دنوں میں تقریباً 40 کلو گرام تک دودھ دیتی ہیں نمبر چار چولستانی چولستانی بیڑ کا تعلق پاکستان کی صبح پنجاب اور سین سے ہے حالانکہ اس بریڈ سے اون بھی حاصل ہوتی ہے لیکن اسے زیرہ تر گوشت کے لیے پالا جاتا ہے چولستانی بیڑ کا رنگ سفید ہوتا ہے جبکہ ان کے سر اور کانو کا رنگ کالا یا براؤن ہوتا ہے ان میں نروں کا وزن 50 کلو گرام جبکہ مادائیں 35 کلو گرام تک ہوتی ہیں مادہ زیادہ تر ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور سو دنوں میں تقریباً 45 لٹر تک دودھ دیتی ہے حالیہ کچھ سالوں میں دنیا بر میں چولستانی بیڑوں کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے نمبر پانچ دامنی دامنی نسل کی بیڑوں کا ترک پاکستان میں خیبر پختونخا کے ازلار ڈیرہ اسماعیل خان اور بننو سے ہے ان بیڑوں کو گوشت اور اون کے اصول کے لیے پالا جاتا ہے بالک نروں کا وزن 32 کلو گرام جبکہ ماداؤں کا وزن 27 کلو گرام تک ہوتا ہے مادائیں ایک بچے کو جنم دیتی ہیں اور اپنے 120 دن کے لیکٹیشن پیریڈ میں 80 لٹر تک دودھ دیتی ہیں 1986 میں دامنی بیڑوں کی کل تعداد 10 لاکھ تھی جو 2006 میں کم ہو کر 6 لاکھ رہ دئی نمبر چھے کجلی کجلی یا کجلاوی بیڑوں کی ایک بریڈ ہے جس کا تعلق پاکستان میں صبح پنجاب سے ہے اس بریڈ کی ایک زیلی نسل کو مندرہ بھی کہا جاتا ہے یہ زیرہ تر سرگودہ، گجرانوالہ، لاہور اور فیصل آباد میں پالی جانے والی نسل ہے اس کے علاوہ بارت کے کئی لاکھوں میں بھی نیپالا جاتا ہے کجلی بیڑوں کو دودھ، گوشت اور اون کے اصول کے لیے پالا جاتا ہے یہ بیڑیں بہت کم عمر میں ہی اچھی خاصی فربا ہو جاتی ہیں نمبر ساتھ کوکا کوکا بھی بیڑوں کی ایک نسل ہے جو پاکستان اور بارت کے مختلف علاقوں میں پالی جاتی ہے کوکا بیڑوں کو اون اور گوشت کے لیے پالا جاتا ہے یہ سال بر میں 3 کلو گرام تک اون دے سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ ایک دن میں ایک لٹر تک دودھ بھی دے سکتی ہیں ان بیڑوں کا رنگ زیرتر سفید ہوتا ہے جس میں سر کا رنگ گہرہ ہوتا ہے نمبر آٹھ لوہی لوہی بیڑیں پاکستان میں پنجاب اور بارت میں بارتی پنجاب، راجستان اور ہریانہ کی ریاستوں میں پالی جاتی ہیں ان کی اون سے اعلیٰ کوالٹی کے کالین تیار کیا جاتے ہیں ان کا رنگ بھی زیرتر سفید ہوتا ہے لوہی بیڑوں میں نروں کا وزن 65 کلو گرام جبکہ ماداؤں کا وزن 45 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ بیڑیں ایک دن میں سوا لٹر تک دودھ دے سکتی ہیں ان کے کان کافی لمبے ہوتے ہیں اور ان میں سینگ نہیں پائے جاتے نمبر نو وزیری وزیری بھی بیڑ کی ایک بریڈ ہے جس کا تعلق پاکستان میں وزیرستان کے علاقے سے ہے ان کو وزیری دمبہ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ زلہ بنوں میں بھی ملتی ہیں وزیری بیڑیں کافی چھوٹی جسامت کی ہوتی ہیں جن کا رنگ زردر سفید اور سر کالے رنگ کا ہوتا ہے ان کا وزن محض پچیس کلو گرام تک ہوتا ہے نمبر دس لٹی لٹی بیڑیں بھی دمبے کی ایک نسل ہیں جسے سالٹ رینج بریڈ بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان میں رولپنڈی، اٹک، چکوال، جیلم، سرگودہ اور میاوالی کے اضلاع میں پالی جاتی ہیں ان کا رنگ بھی عموماً سفید ہوتا ہے ان سے سال بر میں ڈیڑھ کلو گرام تک ان حاصل ہوتی ہے ان کے کان نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو گوشت اور ان کے لیے پالا جاتا ہے نمبر گیارہ کچھی کچھی بیڑوں کا تعلق پاکستان میں صوبہ سن میں تھرپارکر اور رنگ کچھ کے علاقوں سے ہے یہ درمیانی جسامت کی بیڑے ہیں جن کا رنگ زیرتر سفید اور سر کا رنگ کالا یا براؤن ہوتا ہے ان کے کان چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ٹانگوں پر براؤن دبے بھی موجود ہو سکتے ہیں نمبر بارہ بچھی بچی بیڑ کا تعلق پاکستان میں جنوبی پنجاب کے علاقوں بہولپور، باولنگر، ریمیار خان اور ملتان سے ہے اور یہ چولستان کے کئی علاقوں میں پالی جاتی ہیں یہ بیڑیں خوشک موسم میں آرام سے رہ لیتی ہیں اور پانی کی کمی کو بھی برداشت کر لیتی ہیں یہ ایک درمیانی جسامت کی صفید رنگ کی بیڑ ہے لیکن کالے دبوں والی اور کالی بیڑیں بھی پائی جاتی ہیں ان کو گوشت اور ان کے لیے پالا جاتا ہے نمبر تیرہ تھلی تھلی بیڑوں کا تعلق جنوبی پنجاب میں ملتان اور مزفرگڑ کے علاقوں سے ہے یہ ایک درمیانی جسامت کی بیڑ ہے جس کا وزن تیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے ان کے کان کافی لمبے ہوتے ہیں اور یہ سال بر میں دو کلو تک کون دے سکتی ہیں دوستو یہ تھی پاکستان میں موجود تیرہ مشہور بیڑوں کی نسلیں اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بیڑوں کی مختلف نسلیں موجود ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ